یدی آپ کی فیس بک آئی ڈی کوئی ہیک کر لیتا ہے اور آپ کے پریچیتوں کو فینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے تو اس میں حیرانی والی کوئی بات نہیں ہے چونکہ ایک کے بعد ایک کئی کھلا سے سامنے آ رہے ہیں جن کے فیس بک آکاؤنٹ ہیک کر لیے گئے اسی کڑی میں مومبئی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے نگر سیوک کے فیس بک آئی ڈی کو کسی نے ہیک کر لیا اور پھر ان کی فرجی آئی ڈی کے ذریعے ان کے ہی پریچیتوں سے پیسے کی مدد مانگنے لگا جب بی جے پی نگر سیوک کملے شیادو کو اس بات کی جانکاری ہوئی تو انہوں نے تتکال لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے افغت کروایا کہ کسی نے ان کی فیس بک آئی ڈی ہیک کر لی ہے اور اب ان کے جان پہچان والوں سے پیسوں کی تھگی کی جا رہی ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ ان دنوں مومبئی سمیت پورے دیش میں آن لائن تھگی کرنے والا گیروہ پوری طرح سے سکری ہے اس گیروہ نے نہ صرف عام آدمی بلکہ سرکاری محکموں کے اچھا دھکاریوں کے فیس بک آئی ڈی کو بھی ہیک کر لیا اور انہیں اپنی تھگی کا شکار بنایا مومبئی کے کاندی والی وارڈ کرمانگ 31 کے بی جے پی نگڑ سیوک کملے شیادو کے فیس بک آئی ڈی کو سب سے پہلے ہیک کیا گیا پھر اس کے بعد ان کی ہی آئی ڈی سے ان کے قریبیوں کو فرین ریکوست بھیجا گیا جیسے ہی کملے شیادو کے فرجی آئی ڈی سے ان کے پرچیتوں کو فرین ریکوست بھیجا گیا ویسے ہی ان کے پرچیتوں نے بینا دیر لگائے فرین ریکوست کو ایکسپٹ کر لیا اس کے تدکال بعد حیکر نے ایک ایکسیڈنٹ کے بعد اسپطال میں ایگمیٹ ہونے کا کملے شیادو کا جو فوٹو تھا پرانا اسے دوستوں کو میسنجر پر بھیجا اور ان سے ارجنٹ پیسوں کی مدد مانگی حیکر نہ کسی سے بیس ہزار مانگے تو کسی سے دس ہزار کسی سے پانچ ہزار کملے شیادو کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر کچھ لوگوں نے انہیں سیدھے طور پر فون کیا اور ان کا حال چال جانا تب جا کر یہ پتا چلا کہ معاملے کی سچائی کیا ہے کملے شیادو اچمبیت رہ گئے جب ایک کے بعد ایک ان کے پاس کئی ٹیلی فون کالز آنے لگے اور سب ہی نے ان سے ان کی طبیعت ان کے حالات کے بارے میں پوچھا کملے شیادو سن رہ گئے انہوں نے کہا کہ وہ فیلحال ٹھیک ہے لیکن جس فیس بک آئی ڈی سے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجا گیا تھا اسے کملے شیادو نے فیلحال بند کروا دیا ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ یہ دی بھوشی میں سوشل میڈیا کے مادہم سے میرے یا کسی کے بھی نام سے کوئی پیسے مانگتا ہے تو اسے پیسے کتائی نہ دیں سابدھان رہیں ساتر کریں سب سے پہلے فون پر بات کر کے معاملے کی حقیقت جان لیں کل سام کو کچھ ہمارے میتروں کو ایک فیس بک اکاؤنٹ پر لوگوں کو فیس بک ریکویسٹ میرا بنا کر کے اکشپ کرنے کی کوشش کی جئی تو کچھ لوگوں اور جن لوگوں نے اکشپ کیا ان سے پیسے مانگیں گئے تو ان لوگوں کو شنکا ہو گئی تو انہوں نے جس بک ریکویسٹ نے پیسے مانگ رہے تھے اس سے بھی انہوں نے سمپر کرنے کی کوشش کی کہ آکھے سچا ہی کیا ہے اور لوگوں نے مجھے امر مہارانہ کر کے ہمارے کارے کرتا ہے ان کا فون آیا کہ سر کوئی پیسے مانگ رہا ہے اور یہاں تک ہی نہیں انہوں نے ایک پوٹو ان کو بھیجا کہ جہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں بیڑ پہ پڑھا ہوں اس لئے پیسے کی مجھے بہت ضرورت ہے تو اس طرح سے پیسے مانگنے کا یہ سڑیانت چل رہا تھا ہمارے جاگرک جو ساتھی تھے سبھی لوگوں نے مجھے جانکاری دی ترنت ہم لوگوں نے فیس بک ایکاؤنٹ کو کنفرم کیا اور بتایا کہ یہ اس طرح سے گلتیاں ہو رہی ہیں فیس بک ایکاؤنٹ نے آردھے گھنٹے گھنڈر فیس بک ایکاؤنٹ جو چالو ہوا تھا نیا اس کو بند کر دیا لوگوں سے میں یہی اپیل کروں گا اس طرح کی باتیں اگر کوئی کسی کو کسی بھی نام سے یا تو ایکسیڈنٹ کے نام پر یا اور کسی نام سے مانگتا ہے تو پہلے آپ اس بیقتی سے کنفرم کر لیجئے کہ سچ میں وہ ایکسیڈنٹ پیسے مانگ رہا ہے کیا سچ میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا سچ میں اس کو ضرورت ہے کیا لوگ بینا مطلب کا فیس بک ایکاؤنٹ بنا کر کے یا ہیک کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اور لوٹنے کا جو سڑنٹ کر رہے ہیں اس سے لوگ ساؤزان رہے ہیں یہی لوگوں سے میری بھی نام کی ہے